میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چنل کے ناظرین آشورہ کے دن بہت سارے وہ اعمال ہیں جو کرنے سے بے شمار برکتیں ملتی ہیں ایک بڑا خوبصورت کام جو آشورہ والے دن کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص یوم آشورہ اسمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی سبحان اللہ یاد رکھئے آپ نے آشورہ کے دن اپنی آنکھوں میں اسمت سرما لگانا ہے آج ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ آشورہ کا دن ہے تو یاد رکھئے کہ اسمت سرما آشورہ والے دن خود بھی لگائیں اپنے مدنی مننوں کو مدنی مننیوں کو گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں ہمارے پاس بھی اسمت سرما ہے اور ہم چونکہ سفر میں ہیں لیکن الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے یہاں بھی یہ انتظام رکھا تاکہ یہ برکت ہمیں حاصل ہو جائے تو اسمت سرما لگانا کیسے چاہیے سرما لگانے کے کئی طریقے ہیں علمانے لکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی جو دعا ہے اللہم متعنی بسمعی والبسرہ اور اسمت سرما کے بارے میں یہی حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اسمت سرما لگاؤ اس سے یہ آنکھوں کو تیز کرتا ہے نگاہوں کو تیز کرتا ہے اور پلکے اگاتا ہے تو یہ بھی برکت ہے ویسے بھی اسمت سرما لگانا چاہیے اور یوم آشکر کو لگانے کی تو کیا بات ہے یہ یاد رہے کہ مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سرما لگائے زینت کی نیت سے البتہ سرما لگانا مرد کے لیے منع ہے لیکن چونکہ آج تو آشورہ کا دن ہے اور آج کے دن کی تو خاص فضیلت ہے تو اس نیت سے انشاءاللہ سرما لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سلائی سیدھک آنکھ میں پھر الٹے آنکھ میں یعنی تین تین بار بھی لگائی جا سکتی ہے دو دو بار لگا کر آخری سلائی دونوں آنکھوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے سرما لگانا تو اللہ ہے ڈیفیکلٹ تو آئینہ سامنے ہو تو آسانی رہتی ہے تو بچپن میں تو ہمیں لگا دیتی تھی لیکن آج انشاءاللہ خود لگاتے ہیں سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا اللہ کرے کہ اسمت سرما عموما یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف میں ہوتا ہے اس سرمے کی برکت سے آنکھوں میں نور عطا فرمائے ان آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرمائے مفتی آزم ہند کا مجھے شیئر یاد آ رہا ہے لیکن تلسلما لگا لوں ترسلاتا ہوں اب یہ دونوں آنکھوں میں ایک ایک سلائی لگا لینا تو اب آخری سلائی جو ہے یہ دونوں آنکھوں میں ایک ہی سلائی کو سرمے میں ڈال کر دونوں طرح سے پھیرا جا سکتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا کیا بات ہے لیکھتے ہیں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے کہتے ہیں لوح محفوظ ہے نا وہ بھی مجھے دکھ سکتا ہے کوئی عجب نہیں کیا کرنے سے بھی دکھے گا کہتے ہیں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش فاہ کا لگاؤں غبار کہ پیارے آقا کہ مبارک قدم سے مس ہوا ہوا جو غبار ہے اگر میں آنکھوں میں لگا لوں نا وہ اتنا مبارک غبار ہے کہ کوئی عجب بات نہیں کہ لکھا لکھا نظر آئے کیا بات ہے کچھ ایسا کر دے گا میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھ اور اگر یہ نقش ہو گیا تو مفتی آزامین مصطفیٰ رضا خان صاحب مولی لکھتے ہیں کہ جب ایسا نقش ہو جائے گا تو پھر کیا خیر ہوگی کہ جب قبر میں جا کر فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کیا جواب دینا ہے فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو تو دیکھ لو یہ ہے تصویرِ یار آنکھوں اللہ کرے کہ ایسی سعادتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں مدنی چنل دیکھتے رہیے بہت ساری سنت و رعداب سیکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ محرم الحرام کی اور بالخصوص آشورہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں